سی ایم جہرام تھاکو نے خاص بات شد کیا آپ کو دکھاتے ہیں جہرام تھاکو نے کوویڈ کال میں اپنا چوتھا بجٹ بیش کیا کیونکہ کوویڈ کی مشکلیں تھی بندیجی تھی آرتھی کیا بڑا نقصان ہوا تھا آئیے جانتے ہیں کتنا مشکل تھا یہ بجٹ اور کتنا چیلنجنگ تھا ہر ور کے لوگوں کو راہ دینا سر آپ نے محیلہ شرکشہ کو لے کے زیادہ فوکس کیا سوشل سیکٹری کو زیادہ فوکس کیا لیکن پورے کرنچ کے بعد پوری آرتھک گتیویدیاں تحسنہیں سونے کے بعد بھی کتنا چیلنجنگ کی تاست آپ کے لئے اس بات بجٹ سوہابی کروپ سے کٹھن پرستیتیوں کے دور میں سے یہ بجٹ پرستیت جو ہوا ہے اس میں بھی ہم نے ایک امید ہمیشہ جو پردیش کی جانتا کی وکاس نموکھی یہ بجٹ ہو اس پر ہم کھرہ اتنے کی کوشش کی ہے ہر ایک ورگ کو جس روپ میں مدد کی جا سکتی تو وہ دینے کی ہم نے کوشش کیا اس میں ہم نے سارے سیکٹر کو بھی قبر کیا ہے لیکن فوکس ہو کر کے ایک تو ہمیشہ پردیش میں روزگار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیئے ہیں جا سکے اس کے لئے تیس آزار روزگار کے جو ہے افسر جو ہے سریجیت کرنے کے لئے ایک بیوستہ دیئے اس کی اترکت ہمارا دوسرا جو ایک ٹارگٹ تھا وہ یہ ہے کہ سماجک کشیطر میں کام کرتے ہوئے سماجک سرکشہ کے کشیطر میں کام کرتے ہوئے پہلے ہم نے ستر سال سے اوپر کے بزرگوں کے پینشن کا پرابدھان کیا تھا اب کی بار اس کو اور نیچے لاکر کے مہلاؤں کو پٹیکلر لی جو ہماری آبادی کا پچاس پرتیشت حصہ ہے ان کے لئے پینسٹھ سال سے اوپر جو ہے ستر سال تک جن کی یہ ہوگی ان کو ہم ایک ہزار پر پرتی ماہ کی پینشن بینہ آئی سیما کہہ دیں گے اور اسی طرح سے ایک بیٹیوں کے لئے ایک وشیشی اوجنا شگون کر کے جس کے ہم نے ذکر کیا جس کی شروعات ہم نے اب کی بار شریور کاسٹ شریور ٹرائب اور OVC کٹیگری کے بی پی ایل فیملیز کے لئے کی ہے جو بیٹیاں ایسی ہیں ان کے لئے اکتیس آزار پر شادی کے افسر پروں کو دیں گے اسی طرح سے بہت ساری اوجنار آنگنواری ورکر آنگنواری ہیلپر اور اس کے ساتھ ہمارے کلاس فور جتنے بھی ہمارے جو پار ٹائم ورکر ہیں تو ان سب کے لئے بھی تھوڑی تھوڑی جو انکریز کی جا سکتی وہ بھی کی ہے آشا ورکر کے لئے اس میں زیادہ انکریز ہی ہو کیونکہ وہ کوویٹ کے سنکر میں بہت زیادہ فرنٹ لائن میں کام کرتے ہوئے آگے بڑی ہیں سبھی ورگوں کے لئے بھی سہیو کرنے کی تھوڑی مدد کی ہے اور اس کے اترکت ہمارچل پردیشت میں دولپمنٹ کا پروسیس دولپمنٹ کی گتی نہ رکے پروہاویت نہ ہو اس بات کو سنشت کرنے کے لئے ہم نے پریتن کیا ہے کٹھین دور ہمارا تھا بہت بڑا سنکٹ اور اس سنکٹ میں بہت بڑا جو ہے نقصان پردیش کی اکانومی کو ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس بجٹ کے مادے میں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر شیطر میں سنتولیت بکاس کو گتی دے سکیں سر کریشی باغوانی ٹورزم سب سے بڑا سیکٹر یہاں کا سبھی میں نیگٹیف گروت رہی ہے اس کو کیسے ریوائیو کریں گے اس کے لئے کوئی ماسٹر پلین تیار ہوا ہے بجٹ میں حالانکہ کچھ کچھ باتیں نکل کے آئی ہیں لیکن سرکار کی آگے کی کیا انہیں نشید روپ سے اس میں فوکس ہو کر کے کام کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے اور میں ہم امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں اس بار ہم امپروو کریں گے ایگری کلچر ہالٹی کلچر سیکٹر اور اس کے بعد ہمارا پٹیکلر جو ہمارا ٹورزم سیکٹر مکہ منتری جنرام ٹھاکر کے لئے یہ چوتھا بجٹ تھا لیکن اس کووڈ کال میں کتنا مشکل یہ بجٹ بنانا اس کو پیش کرنا اور ہر ورک کو رہا دینا یہ سب سے چیلنجنٹ آس تھا مکہ منتری نے کہا ہے کہ سمیت سادنوں میں جو کرونا کال کی بندشیں ہیں ان کے بیچ میں کوشش یہ کہ ہر ورک کو رہا دی جائے لیکن ہمارچہ پردیش میں اب کووڈ کے بعد جو ستیتی ہے وہ سمانے ہوتی جارہی ہے تو مکہ منتری کو یہ امید ہے کہ اب جو ستیتی سمانے ہوگی آرتھیکی اور جو تانہ مانا سماج کا وہ گدی پکڑے گا شملا سے کپیل کے ساتھ انڈینوز کے لئے انہیں شرم